ویلکم دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو سلیک آن کانڈم کو یوز کرتے سمیں کیا سافدھانی رکھنی چاہیے اس کے بارے بات کریں گے اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے بات کریں گے اور یہی بتائیں گے کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سلیک آن کانڈم کیا ہوتا ہے تو ایک ایسا کانڈم جس کو دوبارہ استعمال کیا دا سکے مسلیک آن کا بنا ہوتا ہے اور یہ ریوزیبل ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس کو دھو کر کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ جبکہ جو لیٹس کانڈم ہوتا ہے اس کو آپ یوز کر کے پھیک دیتے ہیں اس کو آپ کو پھیکنا نہیں ہے یوز دوبارہ کرنا ہے دھو کر کے اب سابدھانی کیا ہے دیکھیں کیونکہ یہ ریوزیبل ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو دوبارہ یوز کیا دا سکتا ہے تو اس کا ملکہ یہ کتہ ہی نہیں ہے کہ آپ بھی use کر لیں اور پھر use کر کے آپ کسی اور کو بھی دے دیں وہ بھی use کر لیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ کے لیے ہے آپ اس کو multi time use کر سکتے ہیں یہ multi user نہیں ہے ہاں multi time use ہو سکتا ہے یعنی کی اس کو آپ کئی بار استعمال کر سکتے ہیں لیکن کئی لوگ ایک condom کو استعمال نہیں کر سکتے یہ سوال کہاں سے آیا یہ سوال یہاں سے آیا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہم سے اس سوال پوچھا کہ کیا میں یہ ریوزیبل کانڈم اپنے دوست کو بھی دے سکتا ہوں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس ریوزیبل کانڈم ہے اور آپ ایسا کر رہے ہیں تو سافدھان ہو جائیے سترک ہو جائیے بلکل ایسا نہیں کرنا ہے یہ ملٹی ٹائم یوز ہونے والا ہے نہ کہ ملٹی یوزر ہے پھر اب یہ تو سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ بلکل نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ اس کو ساجہ نہیں کر سکتے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں دیکھئے فائدے یہ ہیں کہ جب آپ سلیکون کانڈم کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کی ٹائمگ بڑھ جاتی ہے آپ کے انگ کا سائز بڑھ جاتا ہے انگ کی موٹائی بڑھ جاتی ہے کیوں بڑھ جاتی ہیں اب آپ یہ جانیں گے دیکھئے یہاں پر دو طرح کے سلیکون کانڈم رکھے ہوئے ہیں ایک جس کا نام منی ڈرائگن ہے دوسرا جس کا نام بگ بوائ ہے دونوں ہی کانڈم پریمیم کالیٹی کے ہیں آگے کا حصہ اس کا سالڈ ہے ٹھوس ہے دونوں کا پیچھے آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہاں پر ہول بنا ہوا ہے اور اس میں ڈبل ہول بنا ہوا ہے دوستو جو سنگل ہول والا ہے اس کو استعمال کرتے سمیں سابدھانی یہ رکھنی ہے کہ اس کو پہنتے سمیں آپ کو کوئی لبریکنڈ یا کوئی تیل نہیں لگانا ہے جبکہ ڈبل ہول والے کانڈم کو استعمال کرتے سمیں آپ کوئی لبریکنڈ یا کوئی تیل لگا لیں زیادہ نہ لگائیں ہلکا سا لگائیں تاکہ آپ کے انگ میں چکن ہٹ آ جائے اور آرام سے اس کو آپ پہن سکیں تو یہ آپ کو دھیان رکھنے والی باتیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو اچھا اب ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں تو بتا دوں کہ جیسے منی ڈیگر نے اس کو پر باریک باری سے نسو کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے اور بگ بائی کے اوپر بھی نسو کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے الگ سے یہاں پر یہ ربز بنی ہوئی ہیں جو آپ کے پارٹنر کو ایکسٹر پلیزر کا احساس کراتی ہیں دوستو تھکنیس دونوں کی کافی زیادہ ہے اس کی بھی کافی زیادہ اس کی بھی کافی زیادہ ہے استعمال کرتے سمیت جب آپ اس کو پہنیں گے اور پہن کر کے جب آپ اس کا استعمال کریں گے یعنی کہ انٹیمیٹ کی کریہ کریں گے ملن کی کریہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کے انگ کی سینسیشن کو کم کر دے گا ختم نہیں کرے گا ان لوگوں کے لیے ہیں یہ بھی سافدھانی کے ہی پارٹ میں آتا ہے منی ڈرائگن ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے انگ کا سائز ساڑھے تین انچ ہے ساڑھے چار انچ ہے یعنی کہ پانچ ان سے نیچے نیچے ہیں وہ اس کو پہن سکتے ہیں اگر آپ ایسا کانڈم تلاش کر رہے ہیں جس میں ڈبل ہول ہو تو آپ منی ڈرائگن لے سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے ایک ایسا کانڈم جس کے اندر سنگل ہول ہو جس کو فولڈ کر کے پہنا جا سکے تو آپ یہ لے سکتے ہیں جس کا نام ہے بگ بوائی یہ easily فولڈ ہو جائے گا آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں دیکھیں کیسے فولڈ کر لیں گا یہ دیکھیں ایسے فولڈ ہو جائے گا اور فولڈ کر کے اس کو آپ آرام سے پہل لیں گے تو دوستو اس طرح سے دونوں ہی جو کانڈم ہیں وہ کافی یوپ یوگی ہیں reusable ہیں washable ہیں آپ کی سمسیا کا سمادھان ہے یہ کوئی کھلونا نہیں ہے یہ ایک طریقہ ہے جو آپ کے پریشانی کو دور کرتا ہے بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے بتایا آپ کو کہ سامدھانی کیا رکھنی ہے تو دوستو ایک ہے mini dragon اور دوسرا ہے big boy ان میں سے آپ اپنی چوائس کے حساب سے کوئی بھی کانڈم مانگا سکتے ہیں اور بھی کئی طرح ہے کہ کانڈم آتے ہیں جن کے بارے میں آپ دیئے گئے نمبر پر بات کر کے جانکاری لے سکتے ہیں تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے جب تک کے لئے good bye